نمسکار دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہریانہ کے سبھی مکھیں منتریوں کی سوچی شروع سے لے کے اب تک ان کا کتنے دنوں کا کاریاکال رہا اور کس ڈیٹ سے لے کے کب تگ رہا تو چلو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پنڈیت بھگوہ دیال سرمہ یہ ہے ان کا پہلا کاریاکال تھا جو کی ایک نومبر 1966 سے لے کے 23 مارچ 1967 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 142 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئے راو بھریندر سنگھ جی یہ ہے ان کا پہلا کاریاکال تھا جو کی 24 مارچ 1967 سے لے کے دو نومبر 1967 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 223 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام وشال ہریانہ پارٹی تھا اس کے بعد دوستو پہلا راشتہ پتی ساسن لاغو ہو گیا تھا یہ ہے تین بر راشتہ پتی ساسن لاغو ہوا ہے جو کی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا پہلا راشتہ پتی ساسن دو نومبر 1967 سے لے کے بائیس مائی 1968 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 202 دنوں کا تھا تیسے نمبر پر بنسی لال جی آتے ہیں یہ ہے ان کا پہلا کاریاکال تھا جو کی بائیس مائی 1968 سے لے کے تیس نومبر 1945 تک تھا یہ ہے کاریاکال ٹوٹل 2748 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل کانگریز تھا چوتھے نمبر پر بنار سی داس گپتا جی آئے ان کا یہ ہے پہلا کاریاکال تھا جو کی ایک دیسمبر 1975 سے لے کے تیس اپریل 1977 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 516 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل کانگریز تھا اس کے بعد دوستو دوسرا راشتہ پتی ساسن لاغو ہو گیا تھا جو کی تیس اپریل 1977 سے لے کے 21 جون 1977 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 52 دنوں کا تھا اس کے بعد چودھری دیوی لال جی آئے ان کا بھی یہ ہے پہلا کاریاکال تھا جو کی 21 جون 1977 سے لے کے 25 جون 1989 تک تھا جو کی 737 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام جنت اٹل تھا دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اس کے بعد بھجن لال جی آئے ان کا یہ ہے پہلا کاریاکال تھا جو کی 29 جون 1989 سے لے کے 22 جنوری 1989 تک تھا جو کی 207 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا نیکسٹ بھجن لال جی دوبارہ فیر آئے یہ ہے ان کا دوسرا کاریاکال تھا جو کی 22 جنوری 1980 سے لے کے 5 جولائی 1980 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 1990 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی وہی انڈین نیشنل کانگریس تھی نیکسٹ آٹھوی بھار فیر بنچی لال جی آئے ان کا یہ ہے دوسرا کاریاکال تھا جو کی 5 جولائی 1985 سے لے کے 19 جون 1987 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 714 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا اس کے بعد 9 نمبر پر چودری دیوی لال جی آئے ان کا یہ ہے دوسرا کاریاکال تھا جو کی 17 جولائی 1987 سے لے کے 2 دیسمبر 1989 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 879 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام بھی جنتہ دل تھا دسویں نمبر پر اوم پرکاس چوٹالہ جی آئے ان کا یہ ہے پہلا کاریاکال تھا جو کی 2 دیسمبر 1989 سے لے کے 22 مای 1990 تک تھا ان کا کاریاکال 171 دنوں کا تھا جن اور ان کی پارٹی کا نام جنتہ دل تھا گیارویں نمبر پر بنار سیداز گپتا جی آئے ان کا یہ ہے دوسرا کاریاکال تھا جو کی 22 مای 1990 سے لے کے 12 جولائی 1990 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 50 دنوں کا تھا اور ان کی پارٹی کا نام جنتہ دل تھا اور بارویں نمبر پر دوستو دوبارہ اوم پرکاس چوٹالہ جی آئے ان کا یہ ہے دوسرا کاریاکال تھا جو کی 12 جولائی 1990 سے لے کے 17 جولائی 1990 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 5 دنوں کا تھا جو کی سب سے کم کاریاکال رہا اور ان کی پارٹی کا نام جنتہ دل تھا تیروے نمبر پر خکم سنگھ جی آئے ان کا یہ ہے پہلا کاریاکال تھا جو کی 17 جولائی 1990 سے لے کے 21 مایرس 1991 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 247 دنوں تک رہا اور ان کی پارٹی کا نام جنتہ دل تھا چودوے نمبر پر اوم پرکاس چوٹالہ جی آئے ان کا یہ ہے تیسرا کاریاکال رہا یہ ہے ٹوٹل 15 دنوں کا تھا جو کی 22 مارچ 1991 سے لے کے 6 اپریل 1991 تک تھا اور ان کی پارٹی کا نام سماج وادی جنتہ پارٹی تھا اس کے بعد دوستو تیسرا راشت پتی ساسن لاغو ہو گیا تھا جو کی 6 اپریل 1991 سے لے کے 23 جولائی 1991 تک رہا یہ ہے ٹوٹل 108 دنوں کا رہا پھر پندرہ نمبر پر بھجن لال جی آئے ان کا یہ ہے تیسرا کاریاکال رہا جو کی 23 جولائی 1991 سے لے کے 9 مای 1996 تک رہا یہ ہے ٹوٹل 1752 دنوں کا تھا ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا سوڑوے نمبر پر بنسی لال جی آئے ان کا یہ ہے تیسرا کاریاکال تھا جو کی 11 مای 1996 سے لے کے 23 جولائی 1999 تک رہا یہ ہے ٹوٹل 1178 دنوں کا رہا اور ان کی پارٹی کا نام ہریانہ وکاس پارٹی تھا اور دوستو انہوں نے سراب بند کروائی تھی جو کی 11 جولائی 1996 سے لے کے 1 اپریل 1998 تک رہی یہ ہے ٹوٹل 649 دنوں تک بند رہی تھی اس کے بعد 70 نمبر پر دوبارہ اوپرکاس چوٹالا جی آئے جو کی ان کا چوتھا کاریاکال تھا یہ ہے 24 جولائی 1999 سے 4 مارچ 2005 تک رہے یہ ہے ٹوٹل 2050 دنوں تک رہے تھے اور ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل لوگ دل تھا اس کے بعد 18 نمبر پر بھوپندر سنگھ ہڈڈا جی آئے ان کا یہ ہے پہلا کاریاکال تھا جو کی 5 مارچ 2005 سے لے کے 19 اکتوبر 2014 تک تھا یہ ہے ٹوٹل 3515 دنوں تک رہے تھے اور ان کی پارٹی کا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا اس کے بعد 19 نمبر پر منہور لال کھٹر جی آئے ان کا یہ ہے پہلا کاریاکال ہے جو کی 26 اکتوبر 2014 تک 27 اکتوبر 2019 تک رہا ٹوٹل 1827 دنوں کا تھا ان کی پارٹی کا نام بھارتہ جنتہ پارٹی تھا اور اس کے بعد دوبارہ پھر منہور لال کھٹر جی آئے جو کی ان کا ابھی ہے دوسرا کاریاکال ہے جو کی 27 اکتوبر 2019 سے لے کے اب تک چل رہا ہے اور ان کی پارٹی بھارتہ جنتہ پارٹی ہے تو دوستو یہ انفرمیشن آپ کو کیسے لگی چیٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن کون کرنا نہ بھولیں دنیا وات دوستو بھول دوستو موسیقی